اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ یونیک سٹائل میں اور گھڑ پر موجود بیسک سے مسالوں کا استعمال کرتے ہوئے چکن اور رائس کی ریسپی شیئر کروں گی جسے بنانا تو آسان ہے ہی لیکن آپ بجٹ میں رہ کے بہت ہی ذائقے دار قسم کا چکن اور رائس کا یہ پلیٹر گھڑ پر تیار کر سکتے ہیں چکن اور رائس کی یہ ریسپی میری وان آف تا موسٹ فیورٹ ریسپی میں سے ایک ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی بھی فیورٹ ہو جائے گی تو چلے آجے پہ جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن میری نیشن کے لیے ایک کب گارہ دہیں لیں گے گارے والا نہ ہو تو پتلے والا بھی چلے گا کشمیڈی لال مرچوں کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ اور ریگولر جگر پر استعمال کرتے ہیں مرچیں آدھی چائے کا چمچ یا پھر ذائقی کے حساب سے نمک بھی آپ لوگ اپنے ذائقی کے حساب سے ہی ڈالیے گا یہ ایک کلو چکن کی ریسپی ہے کرش کیا ہوا زیرہ ایک چائے کا چمچ دنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ زردہ رنگ ڈالیں گے ایک چھٹکی کے برابر جو کہ اپشنل ہے اگر آپ لوگ نار ڈالنا چاہیں تو بے شک نار ڈالیں گر کا بنا ہوشبودار گرہ مسالہ آدھی چائے کا چمچ لیمو کا رس ٹیر کھانے کا چمچ ٹومیٹو کیچپ ایک کھانے کا چمچ لہسن اور ادرہ کی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ کوشش کیجئے کا کتازی استعمال کر لیں اب ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے یہاں پہ اگر آپ کو اس کا کلر لائٹ لگتا ہے آپ زیادہ فوڈ کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے میں نے ایک چھٹکی سے بھی کم فوڈ کلر یوز کیا اور کوئی بھی کلر یوز کیا جا سکتا ہے اور بینہ کلر بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہڈی کے ساتھ چکن ہے لیگر تھائے میں یوز کر رہی ہوں جس میں میں نے کٹس لگا لیا دونوں سائیڈوں پہ اب آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مرینیٹ کرنا ہے جو دہی ہیں اس کے اندر تک جانی چاہیے کٹس کے اندر تک چکن کا اچھے طریقے سے مساج کریں گے آپ یہاں پہ چھوٹا بڑا کوئی بھی چکن کا سائز کروا سکتے ہیں اپنی مرضی کا ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے میں کٹس کے اندر تک فل کر رہی ہوں مرینیٹ کو تو آپ نے بھی اسی طرح سے ہی اس کا مساج کرنا ہے جب کٹس کے اندر تک آپ اس کو اچھی طرح سے مسالہ بڑھ دیں گے تو چکن بہت ذائقے دار تیار ہوگا سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کوٹ کر دیا مسالے کے اندر کور کریں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے سڑتیاں ہیں تو باہر ہی چھوڑ دیں گرمیاں ہیں تو فریج میں رکھ چلیں ایک سے دو گھنٹے کے بعد ایک فری پین لیں گے فری پین میں کوئی چیز نہیں ڈالی صرف میں نے اس فری پین کو گرم کر لیا چکن کے پیسز ڈالیں گے جتنا بھی دہی ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے کور کریں گے میڈیم لو ہیٹ پہ آدھا گھنٹہ اس کو کوک کریں گے درمیان میں چیک کرتے رہیے گا اگر آپ کو لگے کہ اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد چکن کے پیسز جو ہیں اس کی سائٹ کو میں چینج کرنوں گی اگر آپ کو لگ رہا ہے پانی ڈالنا چاہیے تو آپ ڈال سکتے ہیں پھر سے کور کریں گے بیس منٹ یا اتنی دیر کے لیے کوک کرنے جتنی بھی آپ کو چکن کی گلاوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ساست پانی آپ نے چیک کرتے رہنا ہے یہ نہ ہو کہ چکن جل جائے میں نے آدھا گھنٹہ پہلے پکایا پھر بیس منٹ پکایا اور یہاں پہ چکن آچی طرح سے گل گئی ہے میرے حساب سے آپ اپنے حساب سے ہی اس کو کوک کیجئے گا اب چکن کے پیسز ہم لوگ نکال لیں گے باقی کی جو گریوی اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ کوکنگ گول ڈال لیں یا مکھن ڈال لیں یا گی ڈال لیں ایک چھتائی کپ پانی ڈال لیں اس کو پکانے گریوی تیار ہو جائے گی ایک سائٹ پہ رکھیں گریوی کو رائس کے ساتھ سرف کریں گے یہاں پہ ایک گریل پین لیں اوئل لگا کے اس کو تھوڑا سا گریز کر لیں اور پین گرم کر لیں چکن کے پیسز اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو گریل کر لیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ یا آپ اپنے حساب سے کر لی جائے گا تھوڑا تھوڑا سا اوپر اوئل لگاتے رہیں گے دونوں سائٹوں پہ ایک سے دو منٹ آپ نے گریل کرنا ہے اگر گر پہ گریل پین آمیلیبل نہ ہو تو جو روٹیاں پکانے والا دوا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے اس ٹیپ کو کرنے سے چکن کا ذائقہ کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر وہ سٹیم والا چکن رہے گا جیسے سٹیم والا چکن ہوتا ہے اس طرح کرنے سے چکن کا ذائقہ بہت زبردست بن جاتا ہے جیسے گریل کیا ہوا چکن ہوتا ہے چلیں آپ اس کی رنگیں چیک کریں بیسک سے ہم نے گھر پہ آسانی سے جو آویلیبل ہوتے ہیں مسالے ہونی کے استعمال کی ہے بڑا ذائقہ داریے بنتا ہے یہاں پہ ییلو رائس کے لیے چار کھانے کے چمچ میں نے کوکنگ آویل لیا ہے چھوٹا سا ایک پیاز ہے اس کا بھی چھوٹا حصہ ڈالنا ہے زیادہ پیاز نہیں جائیں گے اس کے اندر دو کپ رائس بنا رہے ہیں ہم لوگ تھوڑے سے پیاز کے سلائس ڈالیں اتنا فرائی کر لیں کہ یہ لائٹ براؤن کلر کا ہو جائے ساتھ اس میں آپ نے ایک چھوٹائی کپ جتنا پانی ڈال دینا تاکہ پیاز ہماری جل نہ جائے زیرہ ڈالیں گے ایک چھائے کا چمچ تیز پتی ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں تو تین ڈال لی ہیں بڑھ رہے ہیں ہوں تو ایک ہی کافی ہے دارچنی کی سٹک ہے دو سے تین انچ کی آدھیکڑ کے دمیان میں سے میں نے ڈال لی ہے پادیان کا پھول ایک ڈال دیں گے یہاں پہ لونگ ڈال دیں گے پانچ سے چھے چمچ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے تاکہ کوئی بھی چیز جل نہ جائے ساتھی یہاں پہ ٹماتر چوک کیے رف سے میں نے چوک کر لیا دو کھانے کے چمچ مکس کرتے رہنا ہے مکس کرنے سے کوئی چیز جلے گی نہیں ٹماتر اتنی دیر میں سوفٹ ہوں گے ساتھ ساتھ مسالے ڈال دے رہتے ہیں یہاں پہ ایک کالی علاچی ہے جو کہ کافی بڑے سائز کی ہے چار سے پانچ ہڑی علاچی ہیں ان تمام چیزوں کو پھر سے مکس کر دیں گے حلدی ڈالیں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک ڈالیں گے دو چائے کے چمچ کیونکہ دو کپ رائز کی ریسپی ہے باقی آپ اپنے حساب سے ہی نمک کو ڈالیے گا میں نے یہاں پہ پنک سالٹ کا استعمال کیا اتنا پکا لیں کہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اب جب پانی ڈرائے ہو جائے گا ٹماتر بھی سوفٹ ہو جائیں گے چار کپ اس کے اندر پانی ڈالیں گے دو کپ بسمتی رائز کے لیے ہم چار کپ پانی کا استعمال کریں گے ہر ہی مرچپ نے ہی ساپ سے ڈالیے گا کور کر دیں گے تاکہ بوئل جلدی جلدی سے آ جائے جیسے ہی بوئل آئے گا تو اس کے اندر بسمتی رائز سیم میریرنگ کپ سے میریر کی ہیں دو کپ پہ واش کر کے میں نے بگو کے رکھ دیئے تھے تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ ہو گئے ان کو بگے وے اس میں ڈال دیں گے مکس کریں گے پھر سے کور کر دوں گی تاکہ بوئل جلدی جلدی سے آ جائے چلیں اب اس کو اتنا پکا لیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے جب پانی almost ڈرائے ہو جائے گا تب آپ نے اس کو خلقے ہاتھوں سے مکس کر دینا ہے یہاں پہ جب تکریباً پانی ڈرائے ہو جائے گا کرش کیا وہاں تھوڑا سا زیرا ڈال دیں گے نیچے میں نے پرانا سا تواہ رکھ دیا کیونکہ دم کے لئے بلکل ریڈی ہیں رائس چکن کے پیسیز وہ بھی اوپر سیٹ کر دیں گے اس طریقے سے اب آپ نے اس کو پانچ منٹ ہائی ہیٹ پہ اور پھر بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے لو ہیٹ پہ دم دینا ہے نیچے کوئی تواہ رکھ لیں گے تاکہ نیچے سے جلنا جائیں جاوال ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشبودار ذائقے دار اور خوبصورت قسم کے چکن ہمارا بلکل تیار ہے رائس بھی بہت اچھے تیار ہوئے ہیں اب آپ لوگ کہہ رہوں گے رائس کے در چکن نہیں ڈالا تو کیا ذائقہ ہوگا ترس می جیسے سمپل پلاو کی ریسپی آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی تھی نا میری یہ بھی آل موسٹ ملتی جلتی ریسپی اس میں مسالوں کا بڑا ذائقہ آتا ہے تو ریسپی تو ٹرائے کرنی بنتی ہے چلیں یہاں پہ اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب آپ اپنے مرضی سے اس کو سرف کیجئے گا چکن میں نے اوپر رکھ دیا ہلکا سا دنیا ڈال دیا ہے تاکہ پیاری سی لک آجائے چیز دکھنے میں اچھی لگے تو کھانے میں مزہ ڈبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ چکن جو ہے نا بہت ٹینڈر اور اندر تک ذائقہ دار بن کے تیار ہو رہا ہے تو چکن کی گلاور جو ہے وہ آپ کی اپنی چوئیس ہے اگر آپ اس کو اور بھی زیادہ گلانا چاہتے ہیں تو اس کا کوکنگ ٹائم بڑھا دیں درمیان میں آپ چیک کرتے رہیے گا جو بھی ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جب آپ اس کو سٹیم کر رہے ہوں گے چیک کرتے رہیے گا اگر تو پانی کی ضرورت ہو تو پانی ڈال کے کوک کریں گے سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں روئی کے جیسا سوفٹ اور مزیدار قسم کا لذیذ چکن بن کے تیار ہوئے ہڈی سے ایسے لیدہ ہورا جیسا کہ روئی ہو رائس کے ساتھ اس کا مزہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ بھی گھر پہ پرفیکٹ ذائقہ دار چکن اور یالو رائس کی ریسپی ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی بلکل پرفیکٹ آپ لوگوں کے لئے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ لائک اور پیارا سا کومنٹ کرنا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا اور یہ والی جو ریسپی ہیلڈی بھی ہے کم مسالوں کے ساتھ اور جھٹ پرسہ ہی بن جاتی ہے تو ریسپی تو مست 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 ٹرائے کرنی بنتی ہے اگر آپ لوگ ریسپی کو گھر پر ٹرائے کرتے ہیں تو میرے ساتھ فوڈ پکچر شیئر کر سکتے ہیں فیس بک یا پھر انسٹرگرام پہ کوئی بھی کوئی بھی کوئی ساتھ آپ فیس بک اور انسٹرگرام پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں مریہ مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے الفاہم چکن کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ میڈالیس میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے سیم ویسے جیسے پاکستان میں چکن سجی اور چڑھگا پسند کیا جاتا ہے یہاں امریکہ میں ایک اوثینٹیک ارے بک ریسٹورنٹ ہے جہاں یہ چکن مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے یہ ریسپی اسی ریسٹورنٹ سٹائل میں تیار کی ہے جو کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو آج اللہ جواب سبر دس ریسپی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہاں آپ کو کسی بھی میڈل ایسٹن سٹور سے مسالہ مکس مل جائے گا لیکن ہمیشہ کی طرح سب کی آسانی کے لئے گھر پہ تیار کریں گے یہاں پہ زیرہ ہے ڈیڑھ چائے کا چمچ خوشک دھنیا ہے ایک کھانے کا چمچ کالی مرچے لیں گے ثابت آدھی چائے کا چمچ تین سے چار آپ نے ہری علاچی لینے ہیں میری تھوڑی لمبی تھی تو میں نے تین لے لیے لونگ لیں گے تین سے چار اور ایک چھوٹا ساتھ تیز پتہ لینا ہے زیادہ بڑے سائز کا نہ ہو اور یہاں پہ آپ نے سوکھی ہوئی لاد مرچے تین سے چار لینی ہے جو میں نے لیے ہیں یہ زیادہ تیکھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو زیادہ تیکھی والی یوز مت کر لیجے گا تیکھی ہوں تو کم ڈالی جے گا اب آپ نے اس کو فری پین لینا ہے اور ڈرائی روست کر لینا چولے پہ رکھ کے نہ ہلکا سس کو سیکھ دلالیں کچھ سیکنڈ کے لیے جیسے آپ کو لگی ہے ہلکا ہلکا گرم ہوگی یہ چیزیں اس کو اتار لیں میں اسی پلیٹ میں واپس ٹال دوں گی تاکہ جلدی سے یہ تھنڈی ہو جائیں جب یہ تھنڈی ہو جائیں پھر گرائنڈر میں ڈال کے اس کا فائن پاوڈر بنا لیں گرم گرم ڈال لی گا تاکہ گرائنڈر جب وہ حراب نہ ہو تھنڈا کر کے پھر گرائنڈ کریں سائیڈ پہ رکھ دیں یہاں پہ ایک ہال چکن ہے آپ چاہیں تو سکن کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں چکن کی کٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کی گردن جو ہے وہ میں کٹ کر لوں گی یہ کٹنگ میں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہوئی ہے ریڈ چکن روزٹ کی ویڈیو میں لیکن پھر سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو ونگ کی ٹپس ہیں وہ اوپر والی ہم لوگ اتار دیں گے چھوڑی تیز استعمال کریں گے تو کام آسان ہو جائے گا اب آپ نے بریسٹ کو بلکل سینٹر میں سیدھی لائن لگانی ہے تاکہ ایک آوٹ لائن بن جائے اس کے بعد آپ نے جو وائٹ والی ہڈی ہوتی ہے وہ آپ نے کینچی کی مدد سے کٹ کر دینی ہے اس کے بعد ہلکا سا پریشر دینا ہے یہ ہڈی سوفٹ ہوتی ہے ہلکا سا جب آپ پریشر دیں گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گیا رام سے کٹ ہو جائے گی پھر آپ نے بریسٹ اس کے اوپن کر لینے یہ دیکھیں نیچے رکھ کے ہلکا سا آپ نے اس کو پریشر دینا تاکہ چکن سلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو ڈیپ کٹ لگا دینی ہے ریسٹورنٹس میں اس کی کٹنگ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے جیسے ابھی ہم نے اوپن کیا اس کے بعد بریسٹ کو پھر سے دوبارہ درمیان میں سے ہاف کر کے بلکل اوپن کر دیا جاتا ہے سیم اسی طرح لکھ کے پیسیس کو بھی لمبے لمبے کٹ لگا کے کھول دیا جاتا ہے اتنا کہ نیچے جو ڈرم سٹکس ہے نا اس کی ہڈی نظر آتی ہے تو ہم جس طریقے سے بنانے ہیں بینہ اوون بینہ گریل کے اس کے لیے پھر اسی طرح سہی میں رکھوں گی تاکہ ہینڈل کرنا آسان ہو جائے ٹھیک ہے اب جنہوں نے کھایا الفاہم چکن انہیں پتا ہوگا کہ چکن بلکل اوپن ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ نے لکھری کی سٹکس لینی ہے یہ سٹیل کی لینے جو بھی ہوں آپ نے اس طرح سے دونوں سائٹ پہ لگا دینی ہے تاکہ جب ہم اس کو کوک کریں تو اس کی سائٹ چینج کرنے میں پرابلم نہ ہوں یہاں پہ ایک درمیانے سائز کا ٹماتر لیا ہے سینٹر میں میں نے اس کو حاف کر دیا وزن میں نائنٹی گرامز ہے اور ایک پیاز جس کا وزن پچاس گرامز ہے اور یہاں پہ چھوٹی سی ایک ہری میچ ہری میچ زیادہ آپ بری مر ڈال دیجئے گا چھوٹی سی ہی ڈالنی ہے اور ایک انچ کا ٹکڑا آپ نے ادھرکہ ڈال دینا چار سے پانچ جوہ لہزن کے دنیا دنیا آپ نے ڈنڈی کے ساتھ ہی ڈالنا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ میں اندازے کی مطابق بتا رہی ہوں زیادہ مر ڈال دیجئے گا دو کھانے کے چمچ تازہ بلنڈر میں ڈال کے اچھے سے بلنڈ کر لیں اور اس کے ایک پیسٹ بن جائے گی اس طریقے سے اب اس پیسٹ میں جو مسالہ ہم لوگ نے تیار کیا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے جو سٹارٹنگ میں ہم نے مسالہ بنایا تھا نا ہوم میٹ وہ ڈالیں اس کے بعد نمک ٹھئر چائے کا چمچ یا سائی کی کے حساب سے میں نے جو چکن یوز کی اس کا وزن تیرہ سو گرام مطلب کہ سوا کلوں سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور ایک چتھائی چائے کا چمچ حلدی دہیں دو کھانے کے چمچ دہیں آپ نے گارے والا یوز کرنا ہے تاکہ جو اس کی میرینیشن ہے وہ زیادہ پتلی نہ ہو جائے ہم نے اس کو ٹھک رکھنا ہے چکن میں نے جو لیا ہے وہ تیرہ سو گرام کی ہے میرے پاس گھر پہ یہی اویلیبل تھی لیکن جب آپ لوگ لیں تو کوشش کیجے گا ایک کلو سے لے کر سوا کلو تک کا وزنو چھوٹی چکن ہوگی تو پک بھی جلدی جائے گی اور ہینڈل کرنا بھی آسان ہوگا اور نمک بھی پھر آپ نے اسی حساب سے ہی ڈالنے ٹھیک ہے یہ جو ہم لوگ نے میرینیشن تیار کیا ہے وہ چکن کی پر پور کر دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے اس پر اپلائے کر دیں گے میک چور کہ آپ اس کے کٹس کے اندر تک اس کو فل کریں چکن میں واش کر کے سٹرینر میں رکھ دیا تھا چکن میں پانی نہیں ہے تو آپ چکن کو واش کر کے رکھ دیجئے گا اگر چکن میں پانی ہوا تو کک کرتے ٹائم یہ بہت زیادہ پانی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے چکن ڈرائ ہے اس کے اوپر میں نے اس کو لگا دیا اور اب اس کو کور کر کے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں یا پھر پوری رات بھی رکھ سکتے زیادہ بہتر ریزلٹ کے لیے میں نے اس کو دو گھنٹے کا رست دیا اس کے بعد میں نے فری پین لیا ہے فری پین میں کوئی کوکنگ وائل شامل نہیں کیا ڈائریکٹ میں نے چکن کو ڈال دیا فری پین تھوڑا سامنے پری ہیٹ کر لیا تھا چکن برسٹ کی جو سائٹ ہے اس کو میں نے نیچے رکھ ہے اور جو مسالہ بچہ ہے وہ بھی اس میں ساتھی شامل کر دیں گے کوئی بھی چیز آیا نہیں کرنی کور کریں اور 20 منٹ کے لیے میڈیم لو ہیٹ پہ سے کوک کر لیں 20 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے چکن بہت آسانی سے فلپ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر سکیورز لگائی ہوئی ہیں لکڑی کی لگائی ہیں اس طریقے سے چکن ہینڈل کرنا بہت آسان ہو جائے گا پھر سے کور کر 30 سے 35 منٹ یا اتنی در کو کر لیں جب تک چکن اچھے سے گل نہ جائے جتنا بڑا چکن ہوگا اتنا ہی کوکنگ ٹائم زیادہ ہو جائے گا چھوٹے سائز کا بچے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ساتھ میں سرب کر دیں گ میرے پاس گرل باسکٹ ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بھی ریک آپ یوز کر سکتے ہیں پریشر کوکر میں سٹیم والی پلیٹ آتی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیوں یوز کرنی ہے پہلا اپشن یہ ہے کہ توا اس کو اتنا گرم کرنے اس میں دھوا نکلے اور اس کو اوپر رکھ اس کو گرل کر لیں یہ دیکھیں مسالہ ڈرائی ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کو ٹائم زیادہ لگے گا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو چولے کی اوپر رکھیں اس طرح سے گرل کر لیں اس طرح سے مارک آجیں گے اس کو ایک دو منٹ لگیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ چولا گندہ نہ ہوں تو پھر توا رکھ کے اس کو گرل کر لیجئے گا اس سے کیا ہوگا جتنا بھی مسالہ ہے چھپک جائے گا چکن کے ساتھ اور کلر تھوڑا سا پیارا آجے چاہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ بینہ گرل کیے بھی سرف کر سکتے ہیں میں نے اس چکن کو پلین پلاو کے سارف کیا ہے جیسے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں میرے ہزبن میڈل ایس سے بلونگ کرتے ہیں تو یہاں امریکہ میں جب بھی ہم لوگ باہر جاتے ہیں ہمارا فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہو تو ہم میڈل ایس ٹرن ریسٹورنٹ میں ہی جاتے ہیں اور جس ریسٹورنٹ کا یہ چکن میرا فیوریٹ ہے وہاں پہ اسی طرح سے سرف کیا جاتا ہے پلین پلاو کے ساتھ ساتھ میں ایک ارابک ڈپ ہوتی ہے اور ایک سپیشل بریڈ ہوتی ہے جو تندور میں تیار کی جاتی ہے اور ایک یقنی بہت مزیدار ساتھ میں سرف کرتے ہیں جسے یقنی نہ بھی پسند دو وہ بہت خوش ہو کے پی لے گا اس کے علاوہ ہماری ارابک ڈپ سکتے ہیں جو آپ ایڈ کروا سکتے ہیں تو بڑا زبردست سے کامبینیشن بن جاتا ہے تو ویڈیو میں میں نے کلیر لی آپ کو دکھا دیا چکن بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے جوسی ہے روکی روکی سوکی سوکی نہیں ہے تو بینہ آون کے بینہ گرل کے فرائی پین میں میں اس کے علاوہ بہت سے چکن کی ریسیپیز آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں پیری پیری چکن روز بھی میں اسی طرح سے بنانا سکھا یا تھا فرائی پین میں اس کے علاوہ تندوری چکن یا ریڈ چکن روز بھی اسی طرح سے فرائی پین میں بنانا سکھا تھا جو کہ الحمدلللہ بہت زیادہ لوگوں نے ریسپیز اگر آپ چینل پہ نیو ہیں آپ نے نہیں دیکھ ویڈیوز تو ضرور چیک کیجئے گا ریسپی بہت سمپل سی ہے مزیدار ہے اور ٹرائی کرنی بنتی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب یہ ریسپی آپ لوگ ٹرائی کریں گے تو آپ کی بھی میری طرح فیورٹ ہو جائے گی آپ کو ضرور پسند آئے گی یا دیکھیں کتنا اچھی طرح سے گوشت گل چکا ہو ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ فیورٹ چکن کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی ٹرائے کریں تو میرے سال فیدبیک شیئر کرنا مد بولیے گا فیس بوک یا پھر انسٹرگرم پیج پہ and always remember guys who made is the best مریم کا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوش ہی بانتے رہیں اللہ حافظ